بسم اللہ حرامان الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے اقبال کی مشہور نظم خطاب بجوانان اسلام یہ نظم علامہ اقبال کے پہلے مجموع کلام بانگ درہ میں شامل ہے اور کسی نہ کسی درجہ کے تعلیمین صاحب کا جزب رہی ہے علامہ اقبال برے صغیر کی ایک اہدافری شخصیت ہیں ان کا نام نہ صرف شیر و عدب کی دنیا میں زندہ و تابندہ رہے گا بلکہ ایک مفقر رہنما اور مسلح کی حیثیت سے بھی وہ اپنے کلام کے حوالے سے آنے والی نسلوں کی رہبری کرتے رہیں گے اقبال کی شاعری محض تفریح طبعہ کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک آلہ و عرفہ مقصد ہے اور وہ ہے اپنی قوم اور ملت کے افراد کی تعمیر شخصیت اور ان کو اس عظیم و شان مقام کا اہل بنانا جو انسان کی تخلیق کا مقصد اولین ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں بار بار نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو کسی بھی قوم کا سرمایہ اور مستقبل کے امین ہوتے ہیں اقبال اپنی قوم کی مطاع عزیز کو اسلاف کی روایات سے بیگانہ دیکھتے ہیں تو بڑی دردمندی اور دلسوزی سے خود اعتصابی کا سبق دیتے ہیں یعنی خود اپنا جائزہ لینا اپنا حساب کتاب خود کرنا کہ ہمارے کون سے عمال و فال جو ہیں وہ صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں یاد رکھیں انسان کا سب سے بڑا محتصف خود اس کا ضمیر ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے نظم خطاب بجبانان اسلام میں وہ نئی نسل کو اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے اپنی زندگی کے طور طریقوں کا جائزہ لینے کی تلقین کرتے ہیں جس کی منزل مسلمانوں کی نشت و ثانیہ ہے یعنی دوبارہ عروج حاصل کرنا دنیا میں اقبال کی نظم بھی فنی خوبیوں سے مزین ہے اس کی بہر مترنم روان اور متحرک ہے متحرک ہے یعنی پرجوش ہے اس میں ایک جان ہے ایک زندگی ہے آگے بڑھ رہی ہے حرکت کر رہی ہے یہ جامد الفاظ نہیں ہیں کہ بس الفاظ ہیں ان کے اندر ایک زندگی ہے الفاظ و تراکیب تشبیحات استعرات اور تلمیحات کا برمحل استعمال استعمال سونے پر سہا گا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ اقبال کی دوسری بہت سی نظموں کی طرح اس نظم میں بھی مقالماتی انداز ہیں وہ مسلمان نوجوانوں کو ان کے آباؤ اجداد کی تاریخ یاد دلاتے ہوئے موازنہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی تم نے اس بات پر غور و فکر کیا ہے کہ تمہاری اصل کیا ہے تاریخ میں تمہارے اسلاف کا مقام آسمان کی طرح بلند و بالا ہے یہ نظم بھی لطیف تشبیحات و استعارات سے مرسا ہے لفظی تصویر کشی اروج پر نظر آتی ہے جس کے ذریعے شائر کے تخیل تک رسائی آسان ہو جاتی ہے یعنی وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے گویا لگتا ہے کہ انویس پر کسی نے تصویر کھینچ دی ہے پوری طرح سے وہ اظہار کی جو صلاحیت ہے ان کے الفاظ میں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس عظیم الشان آسمان سے ٹوٹا ہوا اکتارہ ہو یہ اکتارہ استعمال کر کے اقبال میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی پستی اور زوال کی طرف توجہ دلائی ہے ٹوٹا ہوا تارہ ہر شخص جانتا ہے کہ ستارہ اسی وقت تک روشن ہے جب تک وہ آسمان کی بلندی پر ہے لیکن جب وہ ٹوٹتا ہے تو زمین کی پستی اس کا مقدر ہوتی ہے یا وہ فضا کی پہنائی یعنی فضا کی وسطوں میں گم ہو جاتا ہے اور اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے بکھر جاتا ہے ٹوٹ پوٹ جاتا ہے اس کے ٹکڑے احساس دلاتے ہیں کہ ذرا سوچو تم کیا تھے اور کیا ہو گئے تمہارا ماضی جگمگاتے ستاروں سے مرسہ آسمان کی طرح تابناک تھا یعنی روشن تھا تمہاری قوم کے افراد وہ روشن ستارے تھے جنہوں نے ساری دنیا کی رہنمائی کی اور تم کیا ہو ذرا ان سے اپنی حالت کا مواز نہ کرو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہ مہاب رہے یعنی کہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیکار بیٹھے ہو اور کل کا انتظار کر رہے ہو فردہ منز آنے والی کل اس کے معنی ہے مستقبل اس کے منتظر ہو کہ مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہوگا لیکن ایسے نہیں ہو سکتا بغیر جد و جہود کے کچھ حاصل نہیں ہوتا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا اقبال یاد دلاتے ہیں کہ اے نئی نسل کے نوجوان تو ایک عظیم قوم کا چشم و چراغ ہے تیری پرورش بڑی محبت و شفقت سے ان بلندو والا اقدار کی حامل ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی ہے جو اپنے اخلاق و کردار اور آمال و افعال کے لحاظ سے دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہیچ سمجھتی تھی اس شیر میں تلمیہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے دور حکومت میں ایران کی عظیم سلطنت فتح ہوئی روم اور ایران اس زمانے کی سوپر پاورز تھی جن پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور بے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا جس میں کسرا کے کنگن بیش قیمت قالین اور قدیم ایرانی بادشاہ دارہ کا تاج بھی شامل تھا جو قیمتی ہیرے جوائرات سے مرسہ تھا اسے ایک سپاہی کی ٹھوکر لگی لیکن اس نے بے نیازی سے اسے بیت المال میں جمع کرا دیا کیونکہ مسلمانوں کی نظر مال و دولت کے حصول پر نہیں تھی بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی ان فتوحات کا مقصد تھا تاج کو کچل ڈالنا ایک اس تارے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے یعنی پاؤں تلے رون ڈالنا حقیر سمجھنا دارہ ایران کا قدیم چینشاہ تھا جو مشہور فاتح سکندر آزم کے ہاتھوں مارا گیا تھا اکثر شورا نے دارہ کا ذکر شان و شوقت تکبر کی علامت اور عبرت کے طور پر بھی کیا ہے خوش ایک مشہور شیر ہے نا نہ گورے سکندر نہ ہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے وہ بھی اس کو ہمیں پڑھ کر یاد آتا ہے عرب کے سہرہ سے اٹھنے والے مجاہد غیرت ایمانی کی طاقت سے عظیم سلطنتوں پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے تمدن آفری خلاقِ آئینِ جہانداری وہ سہرہِ عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ اقبال مسلمانوں کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں کہ عرب کا ریگستان جہاں انپڑھ بددو اونٹ چراتے تھے اور ان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر تھا وہ سہرہ جہاں نہ پانی میسر تھا نہ فصل اکتی تھی نہ تعلیم کا چرچہ تھا اور نہ ہی علم و دانش کے مراقص تھے اسی سہرہ میں پرورش پانے والوں نے دنیا میں ایک نئی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھایا تمدن آفری یعنی تہذیب اور تمدن بنانے والے پیدا کرنے والے ایک نئی تہذیب دنیا میں لانے والے خلاقِ آئینِ جہانداری جہانداری یعنی حکومت کرنا حکمرانی باشاہت اس کے جو طریقے تھے طور طریقے اور دستور تھے وہ مسلمانوں نے وضع کیے اس سرزمین پر جب آفتابِ رسالت طلوع ہوا تو یہی سادہ لوہ سہرہ نشی سارے عالم پر چھا گئے انہوں نے قوموں کو سیاست و مدنیت کے اصول عطا کیے حکمرانوں کو ایک دستور العمل دیا اور بتایا کہ حکمرانی ظلم جبر کا نام نہیں ہے انہوں نے مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا جو انسانی حقوق کی پاسداری مساوات اور عدل و انصاف پر مبنی تھا اس سے پہلے جو بادشاہ تھا مطلق الان ہوتا تھا جو اس نے کہہ دیا مو سے نکل گیا چاہے جس کی گردن اڑا دے لیکن جو مسلمان حکمران تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کا نائب سمجھتے تھے زمین پر خلیفہ کہلاتے تھے اور اسی کے اصول و قوائد جو تھے اللہ کے قوانین تھے بنائے ہوئے اسی کی شریعت تھی اسی پر عمل کرتے تھے وہ خود کو خادم سمجھتے تھے عوام کا حکمران نہیں سمجھتے تھے اللہ کے دین کی برکتوں سے نہ صرف خطہ عرب مال مال ہوا بلکہ ساری دنیا منور پر ہو گئی وہ لوگ بت پرستی جن کی گھٹی میں پڑی تھی جب ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہوئے تو دنیا ان کے قدموں میں چھک گئی انہوں نے اپنے عمل سے یہی سبق دیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجار سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں بآب رنگ خال خط چہاجت روح زیبارہ یہ دیکھیں شان امارت ہے امارت نہیں ہے امارت یعنی امیر ہونا اور امارت جو این سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تعمیر کی ہوئی چیز بلڈنگ وغیرہ تو اس میں آپ فرق کیجئے صرف زیر زبر کے فرق سے بہت فرق پڑ جاتے اور املا میں تو ہی فرق وہ این سے ہوتا ہی الف سے اس شیر میں تلمی ہے آپ صلی اللہ اللہ دنیا ہیش تھی یعنی حقیر تھی ان کی نگاہ آخرت کے عجر و ثواب پر رہتی تھی اور وہ اللہ کی رضا کو مقصد زندگی سمجھتے تھے ایسا عجیب منظر دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حضرت عمر نے یرشلم فتح کیا تو اس شان سے شہر میں داخل ہوئے کیونکہ اونٹ پر سواری کی باری غلام کی تھی ایک اونٹ تھا دونوں کے پاس اور اس پر باری باری سوار ہوتے تھے اس شاندار کردار کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو کسی ظاہری شان و شوقت کی ضرورت نہ تھی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو مال و دولت کے ڈھیر لگ گئے مدینے میں خوشحال ریاست قائم ہوئی مگر مسلمان اس دولت کو اپنے لئے آزمائش سمجھتے تھے وہ فقر و غنہ میں اپنی مثال آپ تھے اقبال نے مشہور فارسی شاعر حافظ کا حوالہ دیا ہے کہ رنگ و روپ اور دلکش نقش نگار کے مالک کردار کی خوبیوں اور دل کی پاکیزگی سے چہرے پر جو رونق آتی ہے اسے کوئی آرائش درکار نہیں حاجت مشات روئے دل آرام را مشات یعنی سجانے سوارنے والی اس کی ضرورت نہیں ہوتی خوبصورت چہرے کو گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ مونیم کو گدائی در سے بخشش کا نہ تھا یارہ غیور غیرت من مونیم دولت من جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اور بخشش خیرات صدقات عطیہ کرنا کوئی اپنے مرضی سے کسی کو کچھ دے دینا نیخوشی سے انعام ہو یا عطیہ ہو یارہ من حوصلہ اقبال قرون اولہ کے مسلمانوں کا مثالی کردار یاد دلاتے ہیں یعنی ابتدائی صدیان جو تھی مسلمانوں کی جب اسلام آیا اس کے بعد جو انہوں نے حکومت کی جس شان سے وہ ایک مثالی دور تھا کہ ان کے خودداری غیرت و حمیت اور اللہ پر توقل کا یہ علم تھا کہ تنگ دستی اور فقر و فاقع کی حالت میں بھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرتے تھے اسلام میں گدہ گری کی مذہبت کی گئی ہے چنانچہ وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے تھے حدیث مبارکہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا لینے والے یا مانگنے والے سے بہتر ہے لہذا غریب اور مفلس محنت کر کے کمانے کو عزت و وقار کا ذریعہ سمجھتے اور مفت خوری کو ذلت گردانتے تھے ان کی پختگیہ کردار کا یہ علم تھا کہ ان کی حالت سے متاثر ہو کر اگر کوئی دولت مند یا سخی ان کی مدد کرنا چاہتا تو وہ عطیہ یا صدقہ خیرات دیتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہ وہ انکار نہ کر دے لینے سے اور وہ خود اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا گناہ گار نہ ہو جائے یعنی دینے والے کو ڈر لگتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ انکار کرے اور مجھے شرمندہ ہونا پڑے اسی خودداری دیانت اور غیرت و حمیت نے انہیں دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دیا تھا آج کے نوجوان کو ایسی ہی خودداری اور خود اتمادی درکار ہے اسی کی ضرورت ہے آج کے نوجوان کو تیری زندگی اسی سے تیری آب روح اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسی آہی روسی آہی یعنی تباہی وربادی بدنامی غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دار جہاں بانو جہاں آرہ اللہ میں اقبال کا یہ شیر برجستگی اور حسن تقرار کی ایک موسیقیت پیدا کرنا اے نوجوان میں تجھ کو کیسے بتاؤں کہ تیرے ابا و اجداد کن خوبیوں کے مالک تھے وہ سہراؤں میں پلنے والے سادہ زندگی گزارنے والے اونٹ چرانے والے بددو کہلانے والے کیسی بے مثال صفات سے بہرہ بر تھے کہ جب اسلام کی تعلیمات نے ان کی سوچ کا انداز بدل دیا اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا تو وہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگے انہوں نے حاکمیت کے اصول و قبائد مرتب کیے وہ دنیا میں انسانی حقوق کے نگوان بنے اور اپنے علم و فن حکمت و تدویر سے دنیا کو سجانے اور سمارنے کا فریضہ انجام دیا لفظ جہاں کے سابقے کے ساتھ اقبال نے کمال مہارت سے لاحقوں کا استعمال کیا ہے جس سے شیر کی معنویت تاثیر روانی اور موسیقیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے دیکھیں آپ یہ جہاں کا جو سابقہ ہے جو پہلے لگایا جاتا ہے کسی لفظ سے وہ انہوں نے کتنی دفعہ استعمال کیا اور پھر اس کے آگے جو لفظ لگا ہے وہ لاحقے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں گیر کے لاحقے سے بھی ہم لفظ بناتے ہیں دار بان بعد میں آنے والا جو لفظ ہوتا ہے جہاں آرہ ٹھیک ہے یہ کیا ہوا ہی اقبال کا مقصد ہے وہ جہانگیر تھے یعنی فاتح انہوں نے دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا اس لئے جہانگیر لکھا ہے ان کو وہ جہاندار تھے انہوں نے حکومتیں قائم کی وہ جہانبان تھے دنیا کی حفاظت کرنے والے وہ دنیا اور اس میں بسنے والے انسانوں کے محافظ تھے جہاں آ رہا تھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دنیا کو سجانے اور سمارنے والے انہوں نے اپنے علم و فن سے حکمت اور تدبیر سے اپنے دنیا کے خوبصورتی میں اس کے حسن میں اضافہ کیا فن تعمیر تھا آرٹ تھا خطاتی تھی بے شمار ایسے فن تھے جو مسلمانوں کی دین ہیں دنیا کو تھے تو آبا وہ انہوں نے حکومتیں قائم کی وہ دنیا اور اس میں بسنے والے انسانوں کے محافظ تھے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے یعنی کچھ نہیں کر رہے مستقبل تو تم بس یہ سمجھتے ہو کہ مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہوگا خود بخود سب کچھ صحیح ہو جائے گا ایسا نہیں ہوا کرتا اس کے لئے جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے تو بدلنے سے حالات کو بدلنا پڑتا ہے خود بخود نہیں بدلتے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ تخیل کہتے ہیں تصور کو فضوتر زیادہ بلند بلند نظارہ منظر اس شیر میں اقبال نئی نسل کی کم نظری اور کوتہ بینی پر افسوس کرتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ پر جدید تہذیب کا ایسا تسلط ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں ان کو بات سمجھانے میں یہی بڑی رکابت ہے یعنی ان کے نگاہ جو ہے ایک حد سے آگے نہیں جاتی ان کے نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے مغرب کی تہذیب کا اس کی برطری کا اس کی رنگینیوں کا اقبال اپنے تخیل کی کار فرمائی اور زبان اور بیان پر قدرت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو قدرت کی طرف سے جو فہم و فراست عطا ہوئی ہے اور جس قدر انہوں نے اسلامی تاریخ کا متعلق کیا ہے اس کی بنا پر انعظیم ہستیوں اور ان کے سنیری دور کے بارے میں ایک واضح تصور ان کے ذہن میں قائم ہو گیا ہے ان کے بیان کے لئے بے اختیار الفاظ کا سیلاب شاعر کے ذہن میں امٹتا ہے مگر جو منظر وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آج کی نسل کے تصور سے بالاتر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس تک تیری رسائی ممکن نہیں کیونکہ تیرے خیالات پر مادی زندگی کی اسائش اور مغربی تہذیب کی رنگینیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جو کچھ میں تخیل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اس تک رسائی کے لئے وسط نظر اور امیق فکر کی ضرورت ہے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ میں آتی ہے نئے نئے افکار سے غور و فکر سے نئے خیالات سے اور محنت اور جد و جہز سے اور دماغ استعمال کرنے سے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ نسبت کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تعلق ہے یا موازنہ ہے اور گفتار میں نے بات نہیں کرنا اور ثابت میں نے اپنی جگر ٹھہرا ہوا اور سیارہ گھون پھرنے والا مسلم نوجوان سے مخاطب ہو کر اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ تم عظیم المرتبت اسلاف کے وارث ہو مگر تم میں ان کی ہو منصوبے بناتے ہو تم گفتار کے غازی ہو کردار اور عمل کے اعتبار سے اپنے اجداد کی کوئی خوبی تم میں نظر نہیں آتی تم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ہو تمہارے اندر حرکت اور عمل کا فقدان ہے جب کہ تمہارے آبا اجداد سہر و سفر میں مصروف رہتے تھے ان کے لئے سفر وسیلہ زفر تھا یعنی کامیابی کا ذریعہ تھا اس طرح انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور جہاں بھی گئے مہا سے تجربہ اور علم حاصل کیا وہ آگے بڑھتے تھے تو بڑھتے ہی چلے جاتے تھے راستے نئی نسل کی تناسانی آرام تلوی اور بےعملی تغرقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جبکہ تاریخ پر اپنے نقوش سبت کرنے کے لئے عمل اور جد و جہد کی ضرورت ہے خلافت الہیہ کا مستحق بننے کے لئے صاحب کردار ہونا شرط ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا چاہیے اور نظموں میں بھی اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تیرے سوفیں ہیں افرنگی تیرے قالین ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی یعنی جوان قوم کے وہ آرام طلب ہو گئے ہیں قاہل ہو گئے ہیں اور آرام پسندی ان کے فطرت بن گئی ہے گمادی ہم نے جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سرئیہ سے زمی پر آسمانی ہم کو دے مارا اس شیر میں اقبال مسلم قوم کے زوال کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے نوجوانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اپنے اسلاف کی روایات پر غور کرو جن کے تم امین ہو ان کے اخلاق و کردار علم و حکمت کے وارث ہو افسوس یہ ہے کہ تم نے ان کی پاسداری کا حق ادا نہیں کیا اور جو عروج عزت و مرتبہ اور اقتدار تمہارے آبا و اجداد نے صدیوں کی کاوش کے بعد حاصل کیا تھا اور پھر وقت نے اسے تمہارے حوالے کیا تم اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے جب تم نے غیرت حمیت محنت شجات علم و حکمت اور سب سے بڑھ کر دین سے مو مول لیا اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا تو آسمان کی بلندیوں سے تہت اس سرا یعنی زمین کی پستیوں میں آگر یہاں محاورہ استعمال ہوا ہے دے مار زور سے پھینک دینا یا غصے سے یا ناراضی سے پٹک دینا قدرت نے جن نعمتوں سے نوازہ تھا کفران نعمت کے نتیجے میں تمہیں زلط کا سامنا کرنا پڑا سرئیہ کا مطلب ہے ستاروں کا جو بلندی پر چمکتا ہے تو بلندی اور روشنی کی مثال دینے کے لئے سرئیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے خوئی ہے زیر فلق امتوں کی رسوائی خودی سے جب عدب و دین ہوئے ہے بے گانا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شیع تھی نہیں دنیا گزشتہ شیعر کے حوالے سے شاید مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی حکومت اور اقتدار کو قوموں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں جب قومیں اپنے نصب و لین اور احکام خدا وندی کو بھلا کر نفس پرستی اور اشویشرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور باہمی انتشار و افتراق کا شکار ہوتی ہیں تو زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے دنیا کا یہی دستور ہے قانون قدرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ جب سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت ہوئی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اس کا خاتمہ ہوا تو اقبال نے اسی سلسلے میں مسلمانوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے ناومی جی سے بچانے کے لیے اس طرح کے اشار سے حمد بڑھائی تھی کہ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا یعنی جب بہت سارے سیکروں ہزاروں ستارے ڈوبتے ہیں تو ستاروں کے ڈوبنے کا غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا ڈوبنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اب صبح نمودار ہونے والی ہے تو صبح کی روشنی پر نظر رکھنی چاہیے تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کسی فرد یا قوم کا اقتدار دائمی نہیں ہوتا باقی رہنے والی حاکمیت اللہ ہی کی ہے اس لئے حکومت کے زوال کا غم نہ کرو بلکہ اس کو اروج میں بدلنے کی جد و جہد کرو نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا سی پارا کا مطلب ہے تیز ٹکڑے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بکھر جانا اس شیر کا تعلق بھی پچھلے شیر سے ہے کہ حکومت کا عروج و زوال تو قانون قدرت ہے اقتدار آنی جانی چیز ہے شاید کو رنج اس بات کہے کہ ہمارے بزرگوں نے علم و فن تحقیق و حکمت اور فلسفہ و تمدن میں جو بے مثال کارنام انجام دیئے جن کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اور علوم کے وہ خزانے ان کی کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچے تھے جب ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو غیروں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور انہیں بنیاد بنا کر ترقی کی منازل تیہ کی آج ہمارے بزرگوں کا علم ہم تک یورپ کے دانشوروں کے حوالے سے پہنچتا ہے کسی یورپین جو مفقر ہیں یا مائرین تعلیم ہیں یا سائنس دا ہیں ان کے جو ان کے اصول ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے ہم ان کے اصولوں کے طور پر اپناتے ہیں اور ان کے اوپر اپنے علم کی بنیاد رکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے وہ ساری دریافتیں کی تھی اور وہ اصول قائم کی تھے جس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے ہم اس کے پیچھے دورتے ہیں اور اسے دنیا میں عزت اور کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں آج ہم اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کے علوم کے خزانے جب یورپ کے کتب خانوں میں دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے ہمیں سنجیدگی سے اس صورت حال پر غور کرنا چاہیے اور خود کو بزرگوں کی میراث کا اہل ثابت کرنا چاہیے میراث مہن ورسہ بزرگوں کی دی ہوئی جو ہمیں توفے ہیں جو ان کے بعد ہمیں ملے ہیں ہمارے اس سے میں آئے ہیں جن کے ہم بارس ہیں دنیا میں ورسہ دنیا میں قوم علم و فکر سے آگے بڑھتی ہیں ہماری تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا غنی روز سیاہ پیرے کے نعرہ تماشا کن نور دیدہ اش روشن نور دیدہ اش روشن کن چشم زل خارہ غنی کشمیری فارسی شاعر تھے علام اقبال کے مجموع کلام پیام مشرق میں ان پر ایک نظم بھی شامل ہے جو اقبال نے ان کے لئے لکھی ہے اقبال نے اپنی نظم خطاب بجوانان کی تلمی ہے تلمی کہتے ہیں کسی تاریخی واقع یا کسی محاورے یا کسی ایسے قصے یا کہانی کا ذکر جس کو سب لوگ جانتے ہوں اور اس کی طرف اس کا ذکر کرتے ہی سب کی سمجھ میں آجائے کہ کیا قصہ ہے جب حضرت یوسف کو کوئے میں پھینک دیا گیا پیر کرنا کہتے ہیں یہ پرانا نام ہے مصر کا فلسطین کا ایک حصہ تھا اور پیر کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینک دیا گیا اور ان کے والد کو بتایا گیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا تو وہ ان کی جدائی کے غم دنیا تاریخ ہو گئی لیکن اس عجیب واقع پر غور کرو یہ طرفہ تماشا دیکھو عجیب تماشا تماشا کنمن دیکھو اس کی طرف دیکھو غور کرو اس تماشے کو دیکھو یا اس کا تماشا کرو یعنی اس کو دیکھو کہ ان کی آنکھوں کے نور یعنی بیٹے نے عزیز مصر کی بیوی ذلیخہ کی آنکھوں کو روشن کر دیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لا سکی اس کی آنکھیں ان کو دیکھ کے روشن ہو کے وہ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن کی وجہ سے مشہور ہیں اور جن کے آنکھوں کے نور تھے وہ یعنی ان کے والد ان کی آنکھیں ان کی بینائی جاتی رہی اندھیرہ آگیا ان کی دنیا میں ان کی آنکھوں میں اس نے پہلے ان پر الزام لگا کر قید خانے میں ڈلوا دیا مگر بعد میں ان کی پریزگاری اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر اپنی غلطی کا اطراف کیا اور اسے نور ہدایت عطا ہوا کلام میں اپنی بات میں مزید تاثیر پیدا کرنے کے لئے کسی دوسرے شاعر کے مشہور شیر یا مصرے کا حوالہ دینا تزمین کہلاتا ہے اس شیری حوالے سے اقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے علم و دانش کی روشنی سے غیر اقوام کی دنیا منور ہو گئی یعنی ہمارے علوم سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا دوسری قوم سے بنیاد بنا کر ترقی کر گئی مگر ہماری نا اہلی اور ناقدری کی وجہ سے ہمارے اپنے گھر تاریخ ہو گئے ذرا اپنے ظلمت خانے کی تو خبر لو یعنی ظلمت خانہ یعنی تاریخ گھر تمہاری دنیا تو تاریخ ہے یہاں علم کی روشنی جیسی ہونی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہے کیونکہ تم نے ناقدری کی اپنے بزرگوں کے علوم کی علمی خزانوں کی صورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب ہر زمانہ ہر دور میں اپنے عمل کا خود جائدہ لینا چاہیے اس کا حساب کرنا چاہیے کہ کہ غلطی ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ نظم اختتام کو پہنچی اس کو آپ غور سے سنیے اور پڑھئے اور دیکھئے کہ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں یہاں پہ فارسی کا یہ شیر ہے روز سیاہے پیرے کہنا کہنا کے بزرگ سیاہ دن تھا تاریخ دن جو تھا انہیں دن میں ظاہر نظر نہیں آتا تھا ان کے لئے تو تاریخ ہو گیا تھا دن اور رات برابر تھے اور غنی انشایر کا تخلص ہے جن کا یہ شیر ہے اور نور دیدہ ان کی آنکھوں کے نور ہم کی آنکھیں تاریخ ہو گئی ٹھیک ہے اب میرے خیال آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اور پھر بھی کچھ نہیں آتا تو آپ پوچھ لیجئے گا مجھے کمنٹ میں پوچھ لیجئے یا ایسے پوچھ لیجئے